اولاد آدم کا سب سے بڑا دشمن ابلیس ابلیس جس کے شروع وسوسوں سے دنیا کا کوئی فرد بھی محفوظ نہیں رہ سکتا بڑے بڑے عابدوں اور زاہدوں کو بھٹکانے والا اس ویڈیو میں ہم انہی لوگوں میں سے ایک عبادت گزار اور متقیش شخص برسیسہ کے واقعہ کو جانیں گے جس نے ساری عمر تو اللہ کی اطاعت میں گزار دی لیکن شیطان نے کچھ ایسا چال چلا کہ وہ ایک حسینہ کا دیوانہ ہوا اور کافر ہو کر مرا اسلام کی آمد سے قبل قوم بنی اسرائیل میں برسیسہ نامی ایک نہایت عبادت گزار اور پرہزگار بندہ رہا کرتا تھا یہ ایک نامعلوم اور چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا تھا اس شخص نے اپنی زندگی کے ساٹھ سال اللہ کی عبادت میں گزار دیا تھے سارے علاقے میں برسیسہ کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا ایک مرتبہ برسیسہ کے گاؤں کے تین نوجوانوں کو جنگ پر جانے کی نوبت پیش آئی ان تینوں کی ایک جوان اور خوبصورت بہن بھی تھی لہٰذا وہ اپنی بہن کو اکیلے چھوڑ کر جانے پر رضمند نہ تھے وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو ان کی غیر موجودگی میں ان کی بہن کی دیکھ بھال کرے لہٰذا گاؤں والوں نے انہیں مشورہ دیا کہ تم اپنی بہن کو برسیسہ کی سرپرستی میں چھوڑ جاؤ کیونکہ وہ بہت متقی اور پرہزگار ہے اس مقصد کے لیے یہ سب مل کر برسیسہ کے پاس گئے اور اس سے لڑکی کی رکھوالی پر رضمند کرنا چاہا برسیسہ نے یہ سارا ماجرہ سن کر اپنی عبادت میں خلل اور دیگر پریشانیوں کے سبب انہیں انکار کر دیا لیکن اس موقع پر شیطان نے برسیسہ کے دل میں پہلا وسوسہ ڈالا شیطان نے برسیسہ کی نرم دلی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے سرگوشی کی کہ اگر یہ لوگ تمہاری طرح کوئی نیک آدمی نہ ڈھونڈ سکے اور اس لڑکی کو کسی غلط آدمی کے پاس چھوڑ گئے تو اس لڑکی کی زندگی خراب ہو سکتی ہے اور تم بھی اس میں برابر کے ذمہ دار ہوگے برسیسہ شیطان کے اس وسوسے میں آ گیا اور اگلے ہی دن اس نے ان تین نوجوانوں سے ان کی بہن کی رکھوالی کی ذمہ داری قبول کر لی اب وہ نوجوان لڑکی برسیسہ کی عبادتگاہ کے سامنے والے گھر میں رہنے لگی شروعات میں برسیسہ کھانے پینے اور دیگر ضروریات کی چیزیں اپنی عبادتگاہ کے باہر رکھ دیا کرتا اور وہ لڑکی یہ چیزیں اٹھا کر لے جاتی ایک دن شیطان واپس آیا اور اس نے برسیسہ کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ کیوں نہ تم کھانے پینے کی چیزیں لڑکی کے گھر کے دروازے کے باہر رکھ دیا کرو اس طرح اسے خود چل کر تمہاری عبادتگاہ تک نہ آنا پڑے گا اور وہ لوگوں کی نگاہ سے بھی محفوظ رہے گی برسیسہ اس بات پر راضی ہو گیا اور کھانا پینا اس لڑکی کے گھر کے دروازے کے باہر رکھنا شروع کر دیا کچھ دن بعد شیطان دوبارہ برسیسہ کے پاس آیا اور اسے کہا کیوں نہ تم یہ کھانا اس لڑکی کے گھر کے اندر رکھاؤ چونکہ اس طرح وہ دروازہ کھولنے اور گھر سے باہر نکلنے کی زہمت سے بچ جائے گی اور کسی انسان کی نظر میں آنے سے بھی بچی رہے گی برسیسہ کو شیطان کی یہ بات بھی بہت بھلی محسوس ہوئی اور اس نے کھانا پینا اس لڑکی کے گھر کے اندر رکھنا شروع کر دیا کچھ عرصہ گزرا تو شیطان دوبارہ واپس آیا اس بار شیطان نے برسیسہ سے کہا کہ وہ لڑکی دن رات اکیلی رہتی ہے کہیں تنہائی سے اکتا کر بیمار نہ ہو جائے تمہیں چاہیے کہ تم کبھی کبھی اس سے بات چیت کر لیا کرو اس طرح تم اسے عبادت کی طرف بھی راغب کرو اور نیکی کی طرف بلاؤ برسیسہ کو شیطان کی یہ بات بھی بہت پسند آئی اور اس نے ایک دروازے کے پیچھے سے لڑکی سے بات چیت کرنا شروع کر دی لیکن اس طرح گفتگو کرنے کے لیے ان دونوں کو بلند آواز میں بات کرنا پڑتا اور دونوں کو کوفت ہوتی اب شیطان نے برسیسہ سے کہا کہ تم لڑکی کو اچھی اچھی باتیں سکھا رہے ہو اور وہ خود بھی عبادت کی طرف راغب ہو رہی ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے کہ تم اس کے کمرے میں اس سے یہ باتیں بتایا کرو برسیسہ نے شیطان کی یہ بات بھی مان لی اور آخر کار شیطان ان دونوں کو ایک ہی چھت کے نیچے لانے میں کامیاب ہو گیا کچھ دن اس طرح نیکی کی باتیں کرتے گزرے اور پھر ان دونوں کے درمیان آتشِ عشق بھڑکنے لگی وہ نوجوان لڑکی برسیسہ کو اپنی حسن، دائیں اور جلوے دکھانے کا کوئی موقع زائے نہ کر دی ادھر برسیسہ کی نگاہیں لڑکی کے حسن سے نہ ہٹی یوں چیزیں بگڑتی چلی گئی اور یہ دونوں زنا کے عمل میں مقتلہ ہو گئے کچھ عرصہ اسی طرح گزرا اور پھر لڑکی حاملہ ہو گئی جلد ہی اس نے ایک بچے کو جنم دیا اب شیطان دوبارہ برسیسہ کے پاس آیا اور اسے ملامت کرنے لگا کہ یہ تم نے کیا غزب کیا یہ بچہ تو تمہارے گناہوں کا مو بولتا ثبوت ہے تم اس بچے کو قتل کر دو ورنہ اس لڑکی کے بھائی تمہیں قتل کر دیں گے لہٰذا برسیسہ نے اس نومولود بچے کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو اسی کمرے میں دفنا دیا جہاں وہ لڑکی رہا کرتی تھی اپنے بچے کی موت کے بعد وہ لڑکی گمسم اور غمگین رہنے لگی لہٰذا شیطان نے دوبارہ برسیسہ کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ تم کیا سوچتے ہو کہ اپنے بچے کی موت پر یہ لڑکی خاموچ بیٹھے گی یہ کسی نہ کسی کو اس رات سے ضرور آگاہ کرے گی سو برسیسہ نے اب اس لڑکی کو بھی قتل کر ڈالا اور اسے اس کے بچے کے ساتھ دفنا دیا کچھ عرصہ بعد جب اس کے بھائی جنگ سے واپس لوٹے تو برسیسہ نے انہیں بتایا کہ ان کی بہن بیماری کے سبب اس دنیا سے جا چکی ہے وہ ناچار روئے دھوئے اور اس کے لئے دعائے مانگی اور اس کی قبر کی زیارت کے بعد واپس چلے گئے برسیسہ کے تقویٰ اور پرہزگاری کی شہرت ہی کچھ ایسی تھی کہ کسی نے بھی اس پر شک نہ کیا لیکن ایک رات شیطان ان تینوں بھائیوں کے خواب میں آیا اور برسیسہ کے کرتوتوں کا پردہ فاش کیا اور ساتھ ساتھ اس جگہ کی نشاندہی بھی کی جہاں ان کی بہن اور اس کے بچے کی قبر موجود تھی صوبہ اٹھ کر جب تینوں نے ایک دوسرے کو یہی خواب سنایا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ خواب سچا ہے چنانچہ تینوں برسیسہ کے گھر پہنچے اور اصلی اور نقلی دونوں قبریں کھوڑ ڈالی جہاں سے انہیں لڑکی اور اس کے بچے کی لاش مل گئی اب یہ تینوں انتہائی غضبناک ہوئے اور برسیسہ کو پکڑ کر سزا دلوانے کے لیے بادشاہ کے پاس لے گئے برسیسہ جانتا تھا کہ اب اسے کم سے کم موت کی سزا ملے گی شیطان اب آخری مرتبہ برسیسہ کے سامنے ظاہر ہوا اور اب اس نے برسیسہ کو اپنی اصلیت سے آگاہ کر دیا اور یہ مشورہ دیا کہ اگر وہ اس سزائے موت سے بچنا چاہتا ہے تو شیطان کو اپنا آقا مان کر اسے سجدہ کرے برسیسہ نے موت کے ڈر سے یہ عمل بھی انجام دے دیا اور شیطان کو سجدہ کر بیٹھا اب شیطان نے برسیسہ سے کہا کہ میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے یہ کہہ کر شیطان چلتا بنا اور برسیسہ کو سنگسار یعنی پتھر مار مار کر قتل کر دینے کی سزا سنائی گئی اور اس طرح بنی اسرائیل کا یہ مومن اور پرہزگار راہب کفر کی حالت میں مرا ہمارے لیے اس واقعے میں بہت سارے عبرت موجود ہیں کہ شیطان کس طرح ایک عابد اور زاہد شخص کو بھی گمراہ کر سکتا ہے شیطان لمبی تدابیر کر کے انسان کو گناہ کے قریب کرتا چلا جاتا ہے وہ ایک دوست بن کر انسان کو ورگلاتا ہے جبکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے جس طرح شیطان نے برسیسہ کو غلط مشورے دیئے اور اپنے وعدے سے پھر گیا اپنے گمراہ کرنے والوں کو بھی شیطان قیامت کے دن کہے گا کہ میں نے جو بولا وہ جھوٹ تھا اور اللہ کا وعدہ سچا ہے میرا تم پر کوئی بس نہیں تھا لیکن تم نے میرے جھوٹ پر عمل کیا اور گمراہ ہو گئے اس واقعے کا اشارہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے لہذا یہ واقعہ حضرت علی، عبداللہ ابن مسود، تاؤس، مقاتل بن حیان اور ابن کثیر نے مختلف الفاظ کے ساتھ سورہ حشر کی ان آیات کی تفسیر میں بیان کیا ہے اور مثال شیطان کیسی ہے کہ وہ آدمی سے کہتا ہے کہ تو منکر ہو جا پھر جب وہ منکر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے بے شک میں تم سے بری ہوں کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہاں کا رب ہے موسیقی